اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے دو لیکچس اور دو ویڈیو ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جس میں بیس سوالات ہم مکمل کر چکے تھے آج انشاءاللہ سوال نمبر اکی سے مقتصر سوالات و جوابات شروع کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سٹڈینٹس آج کا پہلا سوال ہے عقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد آدم نے کیا فرمایا میرے بچے قائد آدم رحمت اللہ علیہ نے دو طوبه رفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاہی ریاست ہوگی مذہبی نہیں اسلامی فلاہی ریاست یہاں اقلیتوں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا اقلیت امید منورٹیز ان کو عذاب اور خشکوار محور میں برابر کے حقوق آسل ہوں گے اور رواداری اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آباد عیسائی سکھ ہندو یا کسی اور مذہب کی ماننے والے جنہیں ہم نان مسلم جھ کہتے ہیں تو ان کے حقوق کے بارے میں قائد آدم نحمد اللہ علیہ نے بہت نے فرما دیا کہ ان کو برابر کا درجہ ملے گا خشکوار محور میں اثر ہوگا تمام حقوق میں اثر ہوگے رباداری اور انصاف کے تمام تقاضے پورے گئے گئے سوال نمبر بائیس ہے گیارہ اگرس سو سنتاریس کو پاکستان کی دستور ساتھ سملی میں قائد آدم نے اسلامی ریاست کا تصور کیسے واضح کیا دستور ساتھ میر دستور بنانے والی آئین بنانے والی اسملی پیارہ بچو آپ نے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مقصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں آزادی سے جا سکتا ہے اور اپنی عبادت کر سکتا ہے آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے وہ کسی بھی مدد سے تعلق رکھتے ہیں ہے پاکستانی ان کو برابر اور مساوی حقوق ملے گے سوال نمبر تیش ہے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیسے حقیقی تصور پیش کیا مسلم ملت کی اساس ملت نیشن قوم آپ نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقید میں قوم رسول حاشمی حاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور علامہ محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کا قیاس جو ہے یہ یوربین کنٹیز کی کمیونٹی پر بات کرو کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ جو ملت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی نبی کی امت ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار وہ طاقت کس کو تصور کرتے ہیں قوت کس کو تصور کرتے ہیں ملک و نصب ملکت بڑی ہو فاول بڑی ہو اسلحہ بڑھا ہو نصب بڑھا ہو قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت کے لیے مگر مسلمان کی طاقت کیا ہے مسلمان کی طاقت ان کا ایمانی جسپا ہے اس لیے علامہ بار رحمت اللہ علیہ وعدے فرماتے ہیں کہ مسلم ملت جو ہے اپنی ملت جو ہے اس کو اقوام مغربت کیاس نہ کر سوال نمبر چودیس ہے کہ مسلم اقابری نے مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی رائے پیش کی مسلم اقابری مل مسلمانوں کے پڑے پڑے رہنماء سرکردہ لیڈرز تو ان میں سید احمد خان اٹھارہ سو ست سٹ انہوں نے اٹھارہ سو ست سٹ میں اپنی رائے پیش کی مولانا جمال الدین افغانی اٹھارہ سو اناسی مولانا عبدالحری شرد اٹھارہ سو نوے مولانا مرتضہ میکش انیس سو اٹھائیس اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال انیس سو تیس قائد عظم رحمت اللہ علیہ انیس سو چارنس تو ان سرکردہ لہنماؤں لیڈرز نے مسلم اقابری نے الہدہ وطن کے لیے اپنی اپنی رائے پیش کی سوال نوبر پچیس ہے اردو اور ہندی رسم الخط میں کیا فرق ہے پہر بچوں اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس لیے اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب سندھا جاتا ہے کیونکہ اردو اور عربی رسم الخط تقریباً ایک ہی ہے عربی رسم الخط کے اوپر زبر سے لگائی جاتی ہے جبکہ اردو کے اوپر زبر سے نہیں لگائی جاتی ہے اور ہندی دیونہ گری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے یہ ان دونوں میں فرق ہے سوال نمبر 26 ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے خطبہ میں کیا فرمایا یعنی آپ نے جو حاج کیا حجت الودا اس میں آپ نے مساواد کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی سارے کی ساری انسانیت جو ہے ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو بتسلیم ہے آگا رہو کسی ارپی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی ارپی پر اجمی غیر ارپ کو کہتے ہیں جو ارپ کے علاوہ یعنی ارپ سٹیلز کے علاوہ جہاں ارپی زبان بولی جاتی ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے باسی ہوتا ہی گرہنے والا ہو اس کو اجم بولتے ہیں تو یہ اجم جو ہے کسی ارپی پر کسی اجمی کو اور کسی اجمی پر کسی ارپی کو کوئی فضیلت نہیں این ایسے ہی کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فضیلت کا میار صرف اور صرف تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو میار والا ہے اللہ کے قرب والا ہے وہ صرف اور صرف متقی ہے انداللہی اتقاقم اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں سوال نمبر ستائیس ہے نظریہ کیسے جنم لیتا ہے پیارے مرچو کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا بلکہ معاشرہ کے پسماندہ لوگوں کی محرومی مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں جب کوئی طبقہ پسماندہ لیا جاتا ہے اس کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں سماجی دباؤ پڑتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی نظریہ جنم لیتا ہے پیارے مرچو امید ہے کہ آج کے تمام سوالات بھی آپ اچھے انداز میں سمجھ چکے ہوں گے اس لیے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹے کے بٹر کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر بہر وقت آپ تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ